جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اور پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا افسوسناک 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 امریکہ سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کر گیا جبکہ پاکستان سپر ایٹ مرحلے سے پہلے ہی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا شرمناک 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 اندازہ کیجئے کیا دن دیکھنے پڑھ رہے ہیں مانگے تانگے کی ٹیم امریکہ سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے اور ہمارے ہیرو ہمارے غبارے جن میں ہم نے ضرور سے زیادہ ہوا بھری ہوئی تھی سارے کے سارے اب وطن واپسی کے لیے ٹولیوں میں آئیں گے اور مو چھپاتے پھریں گے افسوسناک شرمناک محسن نکوی صاحب آپ کو مبارک ہو آپ جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے جس طرح کی آپ نے وزارتِاللہ بھگتائی متنازے جانبدارانہ وزارتِاللہ جس طرح آپ کی وزارتِاللہ کے دور میں انسانی حقوق کی پامالی ہوئی چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی اس پر بھی مبارک ہے اور پی سی بی میں آنے کے بعد جو ٹیم کا بھٹھا بٹھایا اور جو ٹیم امریکہ پہنچائی انفٹ ٹیم سفارشی ٹیم یاری دوستی کی بنیاد پر چنی ہوئی ٹیم اس پر بھی آپ کو مبارک ہو اور جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس پر تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ اور دل سے مبارک بات افسوسناک شرمناک وہاب ریاست صاحب آپ ایک ایوریج گریکٹر تھے محسن نکوی کے چونکہ دوست تھے اس لیے پہلے پنجاب حکومت میں نگران پنجاب حکومت میں آپ مشیر لگ گئے اور پھر جب محسن نکوی آئے پی سی بی میں تو آپ آکے چیف سیلیکٹر لگ گئے اور جس طرح کی آپ نے ٹیم چنی اور جن کھلاڑیوں کو کھلایا اور جن کھلاڑی جو کھلاڑی پفام کر رہے تھے پی ایس ایل میں ان کو جس طرح باہر بٹھایا اور جن اچھے کھلاڑیوں کو لے کر بھی گئے تھے وہ بھی باہر بیٹھ کر روتے رہے آپ کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ وحاب ریاست صاحب آپ کو بھی مبارک ہو بابر آزم صاحب آپ کے گوبارے میں اس قوم نے زیادہ ہوا بھار دی تھی تھکی ٹیموں کے خلاف زیادہ رنز بنائے جب بھی موقع آیا رنز کرنے کا آپ فیل ہوئے اور اس ورلڈ کپ کے ابتدائی چند چند میچوں میں جس طرح کی تھکی آری کمزور شکست خردہ کپتانی آپ نے کی اس پر آپ کو بھی مبارک اور دونوں ہاتھوں سے سلوٹ اور موسن نقبی 11 کے خلاڑیوں جس طرح ڈرے ڈرے آپ رہے ایک آدھ کھلاڑی کے علاوہ اور جس طرح سہ میں سے میں آپ نظر آئے آپ کو بھی مبارک اور کلب لیول کی ٹیم مانگے تانگے کی ٹیم امریکہ سے ہارنے پر آپ کو مبارک اور بھارس سے جیتا ہوا میچ ہارنے پر آپ کو مبارک یہ تو آئرلینڈ کا میچ تھا بارش ہو گئی اور میچ ہی نہیں ہوا ایک پوائنٹ آئرلینڈ کو مل گیا اور ایک پوائنٹ ہماری ٹیم کو مل گیا ہماری ٹیم تین پوائنٹوں کے ساتھ آپ گھر واپس آئے گی اور امریکہ سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کرے گا پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی ٹیم مختلف ملکوں کے لوگوں پر مشتمل مانگے تانگے کی ٹیم جس کا کوئی عالمی کرکٹ میں کوئی کہیں کوئی کردار ہی نہیں ہے وہ سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے افسوسناک اور شرمناک پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے ان غباروں میں کوئی ضرورت سے زیادہ ہوا بھارتی تھے مجھے نہیں پتا چلا بلکہ پوری قوم کو نہیں پتا چلا کہ شاہنشاہ فریدی کو کپتان کیوں بنایا گیا تھا بابر آزم کو ہٹا کر پھر پوری قوم کو کوئی پتا نہیں چلا کہ شاہنشاہ فریدی کو ہٹا کر بابر آزم کو کیوں کپتان بنایا گیا چلو یہ تو سمجھاتی ہے کہ شاہن افریدی شاہد افریدی کے دماد ہیں اور شاہد افریدی شاہن افریدی کے کپتانی سے پہلے انواراللہ کاکڑ اس وقت وزیراعظم تھے نگران ان سے بھی ملے اور پھر زکاہ اشرف سے ملے اس وقت زکاہ اشرف پی سی بی کے چیرمین تھے تو لہٰذا یہ سمجھاتی ہے کہ شاہد ان کی وجہ سے ان کے دماد ہونے کی وجہ سے وہ کپتان بن گئے لیکن جب انہیں بنائی دیا تھا کپتان تو چاند سیریز کھلا لیتے یا ورلڈ کپ بھی کھلا لیتے ان کی کپتانی میں ٹیم کو اور جب ان کو کپتان بنایا تو پھر اچانک انواراللہ کاکڑ فارغ ہوئے زکاہ اشرف سے جان چھوٹی نجم سیٹی صاحب سے جان چھوٹی پھر زکاہ اشرف سے جان چھوٹی تو محسن نکوی صاحب چونکہ نگران وزارتِ آلہ کی کرسی سے آٹ گئے تھے اب بے روزگار ہونے والے تھے اور صرف ایک وزارتِ داخلہ پر ان کا دل نہیں ٹک رہا تھا لہٰذا ان کی من مرضی کی سیٹ پی سی بی کی چیرمین نہیں ان کو دے دی گئی جب ان کو چیرمین نہیں دے دی گئی تو جہاں وہ وہاں ریاض کو لائے عجیب و غریب ایک سیلیکشن ٹیم بنا دی وہیں ان کو خیال آیا کہ بابر آزم کو کپتان بنانا چاہیے اور پھر ایک دن پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آیا تھا الہام آیا تھا خواب آیا تھا کہ شاہین افریدی کو اٹھا کر بابر آزم کو کپتان بنا دی ہمارے پاس نیوزیلینڈ کے بچے آئے سی ٹیم کے بچے سی ٹیم جیسے بچے انہوں نے ان سے ہم بڑی مشکل سے ان کے سیریز برابر کار پائے ان سے ورنہ ہار جانا تھا آئرلینڈ گئے بڑی مشکل سے ہم بان جیتے انگلینڈ میں ہارے اور اب ورلڈ کپ میں جاتے ہی امریکہ سے ہارے پھر بارس سے جیتا ہوا میچ ہارے اور آج بارش کی بارش ہو گئی اور ہمارے ارمانوں پر بھی می برس گیا وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں اب موسیٰ نکوی صاحب بیٹھ کر اپریشن روم میں جائیں اور سرجری کریں ذرہ برابر بھی کوئی شرم نہیں ہے ہر شعبے میں جنگہ زوال ہے اور سب سے بڑا زوال اخلاقیات کا ہے اس ملک میں کوئی تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوتا تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو امریکہ سے ہارنے کے بعد امریکہ جیسی ٹیم کے ہارنے کے بعد باب ریاض کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا موسیٰ نکوی کو کہنا چاہیے تھا جب بھارت کا میچ بیاں مار گئے کہ بھائی جان میں اس پی سی بی کی شرمینی سے رہا اور اب بابر آزم کو چاہیے کہ خود اسطیفہ دے دیں ہٹانا تو ہے ہی ویسے انہیں اب اور لیکن خود اسطیفہ دے دیتے نہیں میں نے کہا ہے نا کہ اس ملک میں ہر شعبے کو زوال کا گیر لگا ہوئے اور زوال کو عروج ملا ہوئے چوتھے گیر میں آئے زوال حکومت دیکھ لیں حکومتی سرکاری ادارے دیکھ لیں حکومتی پفامس دیکھ لیں ہاکی دیکھ لیں سکوائش دیکھ لیں سنوکر دیکھ لیں فٹبال دیکھ لیں اور اب یہ کرکٹ دیکھ لیں پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان سپر ایٹ میں بھی نہیں پہنچ پایا پاکستان ایک میچ جیتا ہے کینیڈا کے خلاف اور وہ بھی جس طرح ڈرے ڈرے سہمے سہمے انداز میں پاکستانی ٹیم کھیلی اچھا اس میں بھی مزے کی بات ہے کہ چودہ اشاریہ پانچ مطلب ایک بال کم پندرہ آور میں میچ اگر جیت جاتی ہماری ٹیم تو ہمارا ران ریٹ بہتر ہوتا اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ بارش ہو جانی لیکن اس وقت بھی ہم اتنے ڈرے ڈرے سہمے سہمے کھیلے کہ ستر میں اٹھار میں آور میں جا کے ہم نے کئی میچ جیتا اگر کینیڈا سے جیتنے کے لیے گئے تھے تو کیا ضرورت تھی ویسے ان لوگوں کو دکھ تو بہت ہوتا ہوگا جنہوں نے چھپن چھپن لاکھ جن پاکستانیوں نے چھپن چھپن لاکھ کی ٹکٹ خریدی پاکستان بھارت میچ کی کبھی ہم آئرلینڈ سے آ رہے تھے دوہزار ساتھ میں ایک باپ بولمر ہوا کرتا تھا گورا تھا نا اس دل رکھنے والا کریکٹر رکھنے والا زمیر رکھنے والا اس ہار کا صدمہ برداشت نہ کر پایا اور جان چلی گئے ہم بنگلہ دیش سے بھی ہارے ہم افغانستان سے بھی ہارے ہم نیوزی لینڈ کے بچوں سے بھی ہارے ہم آئرلینڈ سے بھی جا کے میچ ہارے ہم امریکہ سے بھی ہارے ہم بھارت سے جیتا ہوا میچ ہارے کسی کو شرم نہ آئی کہ وہ اپنی سیٹی چھوڑ دیتا اب بڑا ہوگا باب ریاض بھی فارق کر دیں گے باب رعظم کو فارق کر دیں گے ٹیم اور پھر مزے کی بات سنو ایک تو موسن نکوی اوپر بیٹھا ہوئے کبھی جا کے ہاتھ ملا لیتا ہے کبھی کہتا ہے کہ جو ایک کسی نے غلطی کی تو نکال دوں گا کبھی کہتا ہے کہ مل کر کھیلو انعامات کی بارش کر دوں گا کوئی سمجھ نہیں بھئی ظاہر ہے ساری زندگی اس کھیل سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں اور پھر اوپر سے وزیر داخلہ بھی ہے چیئرمن پی سی بی بھی ہے وزارت داخلہ ایک مکمل ذمہ داری ہے چیئرمن پی سی بی ایک مکمل ذمہ داری ہے اور وزیر داخلہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں روز ہی خدا نہ خواستہ ایک تو درشت گردی کی نئی لہر ہے اوپر سے روز کوئی نہ کوئی کٹا کھلا ہوتا ہے وہاں آج ایک طرف جب ہماری ٹیم ادھر انتظار کر رہی تھی امریکہ میں کے بارش رکے اس وقت محسن نکوی صاحب مولانا فضل الرحمن سے مل کر زرداری صاحب سے مل کر وہ ایک حکومتی ترقی اور کشالی کے لیے اتحاد کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور ٹیلی فون فرما رہے تھے اور اس وقت وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے تھے سیاسی چکروں میں جب ٹیم ہماری وہاں تھی اب آپ کہیں گے محسن نکوی نے کون سا کھیلنا تھا کہ وہ ادھر مصروف نہ ہوتا تو اگر کوئی کھلاڑی چیئرمن پی سی بی ہوتا اچھا ایڈمسٹیٹر اچھا چاہیے چیئرمن پی سی بی کا لیکن کیا کوئی بھی ایسا کرکٹر نہیں ہے جو ایڈمسٹیٹر اچھا ہو یہ نواز شیف صاحب کے چہتے نجم سیٹھی صاحب اب سبتہ نہیں صاحب کا چہتے ہیں کہ موجود ہیں زرداری صاحب کے زکاہ آشرف صاحب اور زرداری صاحب اور باقی ساروں کے چہتے موسن نکوی صاحب کو ضرور پی سی بی کا چیئرمن بنانا اور پھر اس طرح ٹیم لے جانا پی ایس سیل میں جن لوگوں نے بیٹنگ اور بالنگ میں پفارم کیا ان میں سے پانچ فیصد سیلیکٹ ہوئے باقی سارے پتہ نہیں کہا ہے عبداللہ شفیق پتہ نہیں کہا ہے اسامہ میر پتہ نہیں کہا ہے اور باقی وسیم جونئر ایک تھا اس نے وکٹیں لی نہیں تھی وہ پتہ نہیں کہا ہے سائم ایوب کو کبھی کھلایا کبھی نہیں آزم خان کو پتہ نہیں کیوں لے گئے حارس روف نے تین وکٹیں لی ایک بھارت کے خلاف اس کے علاوہ امریکہ جیسی ٹیم کے خلاف آخری اوور میں حارس روف صاحب پندرہ رنز بھی نہ روک پائے کہ پندرہ رنز نہ بن پائیں آخری بال پر چوکہ کھا لیا محمد عمر صاحب کیا کہیں ہوا بھری ہوئی ان گوباروں میں ایک سے بڑا ایک سٹار کارکردگی سفر دکھ ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اور شرم آ رہی ہے اس پفامس پر کھیل کر ہارنا ایک علیدہ بات ہے دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے آپ کھیل کر ہاریں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ امریکہ جیسی ٹیم سے ہار جائیں بھارت سے یوں پہلے بال سے ہی آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہو پہلی بال ہی ان کی فیس کرنے پر بیٹنگ کرنے کے آپ گئے کیا آپ لگتا ہے ہارنے کے لیے گئے تو امریکہ پہنچ گیا جی سپر ایٹ میں ہمارے گروپ سے غالباً امریکہ اور بھارت پہنچے ہیں اور ادھر ایک گروپ سے ویسٹ انڈیز پہنچ چکا ہے اور خیر سے ہم سپر ایٹ میں بھی نہ پہنچ پائے اور خیر سے گھر پہنچ جائیں گے انقریب اور اس کے بعد چند دنوں تک تذکرہ ہوگا اور پھر یہ باتیں ہوں گی کہ فلان کو ہٹا دیا فلان کو نکال دیا فلان کو کر دیا لیکن محسن نکوی صاحب انشاءاللہ اپنے عدے پر موجود رہیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہاب ریاض صاحب کو نہ ہٹائیں اور کیونکہ دوستیں ان کے یار ہیں اگر ہٹایا بھی تو کوئی اور ذمہ داری دے دیں گے ہاں بابر آزم پہ نزلہ گرے گا اور اس کے علاوہ دو چار نئے لڑکے ان کریں گے دو چار آؤٹ کریں گے چند بیانات ہوں گے چند افسوس ہوں گے چند دکھ ہوں گے چند تکلیفوں والے بیانبازیاں ہوں گی اور بات ختم پھر بتا پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جس کا یہ چیمپین بھی رہ چکا ہے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کپ جیت چکا ہے پاکستان اور اب اس میں غالباً آٹھویں نمبر پر ہماری ٹیم ہے ساتھویں پہ تو تھی جب ہم بھارت سے آ رہے تھے یا امریکہ سے تو اب اس کے بعد ظاہرے کچھ جیتیں گے اور آگے چلے جائیں گے تو ہم ساتھویں آٹھویں نمبر پر خیر سے اس وقت ہیں اور ورلڈ کپ سے باہر ہو چکے ہیں لوکاندہ ورلڈ کپ شروع ہویا ہے ساڑھا ختم ہو گیا اور اب اچھا یہی ہے کہ ان کو بلائیں اور ان کے عزاز میں کوئی بڑا سا کھانا کریں اور ان کی بڑے بڑے وہ دیں ان کو ایوارڈز ویسے بھی ہمارے ایوارڈز ان کو ہی ملتے ہیں جن کی کارٹ کردگی ایسی ہوتی ہے جیسی موسیٰ نقوی 11 مطلب بابر آزم 11 کی تو نقوی صاحب آپ کو موارک بابر آزم آپ کو موارک بابر آزم آپ کو موارک اور سارے وہ ہمارے ہیرے جو پفام نہیں کر پائے ان کو موارک ایک آدھ کو چھوڑ کر افسوسناک شرمناک کہ پاکستان سپریٹ میں بھی نہیں پہنچ پایا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے دوسری ہیں ٹیم ماندہ ورلڈ کپ شروع ہویا ہے سادہ موگیا ہے اور وہ ہے نا کہ کجھ انجوی راما اوکی ہیں سن کجھ گلویچ گمدہ توکوی سی کجھ انجوی راما اوکی ہیں سن کجھ گلویچ گمدہ توکوی سی کجھ شیر دے لوکوی ظالم سن کجھ سانو مرندہ شوق بھی سی پاکستان دندہ بار